علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ وبرکاتہ واللہ وبرکاتہ خوش رکھیں خیر وافت میں رکھیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال یہ تھا کہ پینٹ اگر ٹخنوں کے نیچے ہو تو فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کسی نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی ہے پینٹ کو فولڈ کر لینے سے اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں نماز ہو جاتی ہے نماز ہو جاتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مررت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ازاری استرخواہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میرے ازار یا لنگی میں تھوڑا سا نیچہ پن تھا فقالا یا عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ارفع ازارت اپنی لنگی کو اوپر کر لو فرفعتو تو میں نے اوپر کر لیا ثم مقاط زد پھر آپ نے فرمایا کہ اور اوپر کرو فزد تو میں نے اور اوپر کر لیا فما زد تو اتحر راہا بعدو تو میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کرتا تھا یہ صحیح مسلم میں دو ہزار چھاسی نمبر کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلتا من حلل سیعرہ اہدا علہو فیروز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جبہ سیارہ کا پہن آیا جو فیروز نے نبی علیہ وسلم کو حدیعہ کے طور پہ دیا تھا فلبستو الازار تو ازار میں نے پہن لیا فاغرقنی تو میں ڈوب گیا اس میں توراں واردن لمبائی چورائی دونوں کی احتباط فسحبتو تمہیں گھسرتا ہوا چلتا رہا تھا ولبستو ریدہ فدقنع تبی جب ریدہ اوپر والا حصہ پہنا تو میں اس میں بالکل چھپ گیا فاخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آجتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونے میرے موڑے کو پکڑا اور کہا یا عبداللہ ارفال ازار اپنی ازار کو جاں اونچا کرو فانما مست الارض من الازار کیونکہ ازار کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے زمین سے ٹچ ہے جہنم میں لے جائے گا عبداللہ بن محمد کہتے ہیں فلم ارہا انسان قطو اشد تشمیرا من عبداللہ بن عمر تو میں نے عبداللہ بن عمر سے زیادہ کسی کو کپڑا سمیٹے ہوئے نہیں دیکھا کپڑا سمیٹے ہوئے ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا یہ مسند احمد میں پانچ ہزار چار سو پچ من ہے اور صحیح روایت ہے محققین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے ان دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا حکم نہیں دیا بلکہ فولڈ کر لینے کا حکم دیا ہے بل امرہ بی تشمیر ہی فولڈ کر لینے کا حکم دیا وَت تشمیر تشمیر کس کو کہتے ہیں رفع ثوب من اسفل ہی نیچے سے کپڑے کو اوپر اٹھانا امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے باب التشمیر فی الثیاب کپڑے کو فولڈ کرنے کا بیان علامہ ابن حجر اللہ عزقلانی کہتے ہیں باب التشمیر فی الثیاب ہوا بشین المعجمہ و تشدید المیم رفع ارس فلی ثوب تشمیر کس کو کہتے ہیں نیچے والے کپڑے کو اٹھا لینے کو اب جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں انہیں اللہ رب العالمی ہدایت دے تخنے تک پہنے تخنے تک جائز ہے تخنے سے نیچے جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی نماز کے وقت میں کم سے کم فورڈ کر لیتا ہے تو اس کی نماز بالکل ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں اور نہ کوئی ڈاؤٹ ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ ہی تخنے کے اوپر تک پینٹ پاجاما ازار نونگی وغیرہ پہنا جائے لیکن اگر کوئی نماز کے وقت میں فورڈ کر لیتا ہے تاکہ کم سے کم نماز میں آدمی تخنے سے نیچے کپڑا نہ رکھے تو اس کی نماز بالکل درست اور جائز ہے جیسا کہ ان دونوں روایتوں سے اور امام بخاری کی تبویب سے یہ بات واضح اور کلیر ہے اللہ رب العالمین جہالت سے بچائے اور بغیر علم کے کوئی بات کہنے سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے یہ بات دلائل کی روشنی میں بلکل غلط ہے البتہ کپڑے کے ساتھ کھیلنا نماز کی حالت میں اللہ اکبر بول دیا اس کے بعد کپڑے سے کھیل رہا ہے کپڑے کو درست کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے لیکن جب نماز کے لئے آیا اور دیکھا کہ پینٹ تکنی کے نیچے ہے تو اس کو فورڈ کر لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے واللہ اعلم بسواب